ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے کیوں نہ کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے پوچھ کریں گے ہم ارحم الراحمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے وہ رحمان جو باں باپ سے بھی زیادہ مہرمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہرمان ہے کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرائی جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں صالح مومن سے منکر و نقیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اس کو جنت کے کپڑے پہناو اور جنت کی طرف سے اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گرگڑا کر دعا کرے گا پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اتمنان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں پھر ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل سوالے ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتدار اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے صالحین کی موت در حقیقت ان کے لئے راحت ہے اسی لئے ہمیں دعا سکھائی گئی اے اللہ موت کو ہمارے لئے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمہ کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے ہم کیوں موت کو اشتداروں سے جدائی اور غم اور دکھ کے طور پر پیش کرتے ہیں کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ اپنے آباؤ اجداد اہباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے قبر سامپ کا مو نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سامپ اس کو چباتا رہے گا بلکہ وہ تو ان خوبصورت لوگوں کا دیس ہے جو ہمارے انتظار میں ہیں اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف تاریمت کرو ہم مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں اسی لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینکے گئے ہیں اللہ نے ہمیں عذاب کے خاطر پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کام کون سے ہیں اور ہم دنیا میں آزاد ہیں جو چاہیں کریں اے اللہ ہمارے آمال کا خاتمہ بالخیر کریں ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دیں اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی